بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر قیام پاکستان کی سزا کے طور پر کبھی ایک سکھ کے ہتے چڑی اور کبھی دوسرے سکھ کا کلو نہ بنی اور پھر بھی پاکستان تو نہ دیکھ سکی مگر اپنے سینے میں پاکستان کو بسا لیا وہ اپنی کہانی بیان کرتے ہوئی کہتی ہے کہ میں زلہ سنگرور کے ایک چھوٹے سے گاؤں راجگڑ میں پیدا ہوئی اس گاؤں کی اکثریت ہندووں اور سکھوں پر مشتمل تھی پندرہ یا بیس گھرانے مسلمانوں کے تھے میرے والد گاؤں کے پرائمری سکول کے ہیڈ ماسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ مقامی مسجد میں امامت بھی کرتے تھے انیس سو سنتالیس کی تقسیم ہند کے موقع پر میں لاو بالیسی سولہ سترہ سال کی لڑکی تھی میرا چھوٹا بھائی دس سال کا تھا ہمارا چھوٹا سا گھرانہ ہر اعتبار سے پرسکون زندگی بسک کر رہا تھا گاؤں والے میرے والد کی بہت عزت کرتے تھے لیکن یہ سکون اور خوشیاں ہمارے مقدر میں زیادہ دیر تک نہ رہ سکیں کیا میں پاکستان کے اعلان کے فوراں بعد شمالی ہندوستان کے طول و عرض میں ہندو مسلم فسادات پھوٹ پڑے انسانیت قصہ ماضی بن گئی سال ہا سال سے کٹھے رہنے والے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے ان حالات میں میرے والد صاحب نے کہا ہوں کہ دوسرے لوگوں کے مشفرے سے پاکستان کی طرف حجرت کرنے کا فیصلہ کیا لیکن ہندووں اور سکھوں کو یہ بات کوارا نہ تھی این روانگی کے وقت مسلح گروہ ہوا پہنچ گئے اور جتنے مرد تھے ان سب کو مار کیا نوجوان لڑکیوں کو ان کی ماں کے سامنے ہوس کا نشانہ بنایا آج بھی میں اس دل خراش منظر کا سوچتی ہوں تو یقین نہیں آتا کہ ابن آدم ذلت کی ان گرائیوں تک بھی جا سکتا ہے میرا معصوم بائی بچوں کی طرح ڈرا سا کھڑا تھا جب اس نے چاند حیوانوں کو میری طرف پڑھتے دیکھا جن پر میری منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا تو بھاگ کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے اپنی پناہ میں لے لیا تب ہی ایک بغیرت ہندو نے اپنی کلھاڑی کا وار معصوم کی گردن پر کیا جس سے اس کا سر تن سے جدا ہو گیا اس پر اس ظالم نے شیطانی ہنسی ہستے ہوئے کہا کہ مجھے معلوم ہوتا کہ تمہاری گردن اتنی گمزور ہے تو میں اپنی کلھاڑی کو تمہارے گندے خون سے برشک نہ کرتا اب مجھے اپنی کلھاڑی گنگا جل میں دو کر پویتر کرنی پڑے گی یہ کہہ کر وہ شیطانی کھیل میں شامل ہو گیا تمام بوڑی عورتوں کو قتل کرنے کے بعد لڑکیوں کو ایک حویلی میں لے گئے اور کتار بنا کر کھڑے ہو گئے اور باری باری اپنے بغیرت ہونے کا ثبوت فرام کرتے گئے نئے آنے والے کتار کے آخر میں اپنی باری کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے اس عمل کے بعد بچ جانے والی چاند خوش نصیب یا بد نصیبوں میں میں بھی شامل تھی اس کے بعد ایک کے ہاتھوں سے دوسرے ہاتھوں تک پہنچتی رہی آخر میں ایک سکھ سوہن سنگھ نے مجھے اپنے گر ڈال دیا اور شادی بھی کر لی وہ کانگڑا کے گاؤں راس پور کا سر پنچ تھا بہرحال وہ ایک ہمدرد انسان تھا شادی کے سات سال بعد سوہن سنگھ مر گیا تو اس کے بھائی نے مجھ سے شادی کر لی میں جاتی تو پاکستان جا سکتی تھی مگر چند باتوں کی وجہ سے میں چاہنے کے باوجود پاکستان نہ گئی میں شروع میں جس کرب و عذیت سے گزری تھی اس کے بعد اپنی نظروں میں اتنا گر گئی تھی کہ خود کو اس مقدس سمین پر پاؤں رکھنے کے قابل نہ سمجھتی تھی اس کے بعد میری اولاد ہو گئی اور انہیں بے یارو مددکار چھوڑ کر جانے کی اپنے اندر حمد پیدا نہ کر سکی جہاں تک پاکستان سے محبت کا تعلق ہے یہ میرے اور میرے رب کے درمیان معاملہ ہے اگر میرے بچوں میں سے کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو میں اس پر لفظ پاکستان پڑھ کر دم کرتی ہوں تو ٹھیک ہو جاتا ہے مشرقی پاکستان سے الہد کی کے وقت مجھے اپنا معصوم بھائی بوت یاد آیا جس کی نازک کردن بلوائیوں کی کلہاڑی کے وار سے دھڑ سے الگ ہو گئی یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے آگے اپنی بات کو جاری نہ رکھ سکی موسیقی موسیقی